بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر وہ بارڈی اپنی پہلے والی حالت میں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے چٹکہ دی ہے واپس اسی حالت میں آ گئی ہے سی حالت میں آج اپنے پاس سی دو دو ہوا اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اسی حالت میں بھی لایکنہ آ جائیں گے لو sont جسا ک Australians ڈانتا ہے پریریس پوزیشن اس کو ہم کیا کہیں گے سٹیبل ایکلوبریم میں ہیں فار ایسیم پل میرے پاس ایک ولوگ ہے اور یہ ولوگ یہ پڑا ہوئے اب میں کیا کرتا ہوں اگر اس سے چھوٹا سا جھٹکا دوں گا تو یہ دوبارہ ریٹائن تو اس پریریس پوزیشن میں نے اس کو یہاں سے پکڑ کے آگر کی طرف بیٹ کی ہے جب میں چھوڑوں گا تو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آجے گا اور اگر میں زیادہ بیٹ کر دوں گا تو یہ ٹاپل آور کر جائے گا تو پریریس پوزیشن میں واپس نہیں آئے گا تو وہ ہی باتیں یہ ہم دیکھئے کنسیڈر ہوئی ہے اب بلوگ when the block is till its center of gravity g rise جب ہم اس کو ٹیڑا کریں گے پہلے نیچے ہے کوئی کو وڈی اگر پڑی ہو تو اس کا center of gravity نیچے ہیدھر ہوتا ہے اب اس کو ہم نے جب ٹیڑا کیا تو اس کا center of gravity بڑھ گیا آگے کیا کہتا ہے through g passes through its base in tilt position جس سیائیٹ پہ ہم نے tilt ہی ہے اس سائیٹ کے وہ وڈی کلی اوپر کی طرف بڑھ جائے گا اب بلاغ جائے گا اب بلاغ جو گا وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آجے گا اب دوسری کنیشن یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب واپس نہیں آئے گا if the vertical line through g gets out of its base اگر اس کی base سے آگے چل جاتا اس لائن پہ یہ لائن میں وہ base پہ ہے اگر base سے پیچھے ہے تو وہ پیچھے کی طرف واپس اپنی previous position میں چل جائے گا اگر base سے cross کر گیا ہے out ہو گیا ہے تو وہ پھر top lower کر جائے گا وہ return to its previous position means اپنی پہلی حالت میں واپس نہیں آئے گا out of its base اگر وہ out of base ہو جاتا ہے بلاغ does not return to its previous position تو بلاغ اپنی previous position میں نہیں آئے گا یہ اس کے explanation ہے اور شرط بتائی ہے کہ اس کو آپ نے tilt کیسے دینا ہے آپ زیادہ جڑکا دیں گے تو وہ اپنی previous position میں نہیں آئے گا چھوٹے سا جڑکا ہوگا slight tilt ہوگا تو آپ کا body return to its previous position تو this is the stable indicator for example یہ دیکھ رہے ہیں book line on a table اگر ایک book کو آپ table پہ رکھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں slightly tilt block یا slightly tilt book دون اگزمپل بان جائیں گے اب وہ جو بک پڑی ہوئے میز کے اوپر اس کو میں چھوٹا سا جڑکہ دیکھیں چھوٹوں تو دوبارہ previous position میں آ جاتا ہے اسی طرف block بھی ہے تو یہ دونوں اگزمپل ہیں آپ کے پاس stable equilibrium کی آگے ہم چلتے ہیں unstable equilibrium جو دوسری strain ہے آپ کے پاس equilibrium کی اب اس میں یہ ہے یہ ہے کہ اگر کوئی body اپنی position سے ہم اس کو ہٹاتے ہیں یا slightest tilt کرتے ہیں یا چھوٹا سا جھٹکہ دیتے ہیں اور وہ اپنی previous position میں نہیں آتا تو وہ body آپ پاس کس state میں کرائے گی unstable equilibrium میں ہوگی فار اگزمپل میں پاس یہ tensor ہے اس کو میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے place کیا ہے اب جیسے میں سے چھوڑوں گا اب یہ ہی نیچے گر جائے گی means اب یہ previous position اس حالت میں نہیں آئے گا تو یہ definition کہتی ہے if a body does not return if a body does not return to its previous position when sets free جب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کب چھوڑتے ہیں a slightest tilt after a slightest tilt چھوٹا سا جھٹکہ دینے کے بعد it is set to be an unstable equilibrium تو پھر ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں unstable equilibrium کہہ دیتے ہیں فار اگزمپل یہ ڈائیگرام آپ پہ سامنے آئے اگر میں اس قسم کو یہاں پہ پکڑے ہوں اس کو stable کرنے کی کوشش کرتا ہوں try کرتا ہوں اس کی tip پر اس کو stand کرنے کی جب میں اسے چھوڑا سا جھٹکہ دوں گا تیلت کروں گا تو یہ پریویس پوزشن میں ہر گر نہیں آئے گی بلکہ اس کا center of gravity base سے ہٹ جائے گا اب یہ اس کا center of gravity base پہ ہے جیسی base جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا گر جائے گی دوبارہ پریویس پوزشن میں نہیں آئے گی for example explanation کہا جائے گی explanation میں take a pencil and try to keep it in the vertical position on a tip تو اس کی tip پر کھڑ کرنے کی کوشش کریں whenever you leave it جب آپ اس کو چھوڑیں گے the pencil topple hour about its tip تو پھر pencil to topple hour کر جائے گی means کہ گر جائے گی یا فار کر جائے گی fall down in unstable a body may be made to stay only far a moment وہ جو آپ نے اس کو کھڑا کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی چھوٹے لمحے کے لئے آپ نے کھڑا کر سکتے ہو دیکھنا آپ pencil کو کھڑا تو کر سکتے ہیں لیکن may be وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو کھڑا تو کر پائیں یا کر پائیں تو بلکل تھوڑے لمحے کے لئے کر پائیں آپ اس کو اس position سے اٹھائیں گے تو وہ دوبارہ اس position میں نہیں آئے گا for example pencil just balanced at its tip آپ pencil کو اس کے tip پر balance کریں اور جب سلائیٹ سے اپنی پوزیشن سے ہٹ جائے گا اور اپنی پریویس پوزیشن میں نہیں آ پائے گا ایسی حالت رکھنے والی ایسی سیجیشن والی باڈی کو ہم کہتے ہیں وہ کس پوزیشن میں ہے آنسٹیبل ایکلوبریم میں ہے تھرڈ اور لاسٹ ون سٹیٹ آف ایکلوبریم اس نیٹرل نیٹرل ایکلوبریم اب نام سے چیزیں آئے رہے ہیں جس طرح سٹیبل بھی نام سے ہی پتہ چل رہے ہیں آنسٹیبل اور اس طرح نیٹرل نیٹرلل کوس باڈی ایسی ہوتی ہیں جن کو پریویس پوزیشن سے ہم ہٹاتے ہیں وہ نئی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں لیکل ان کی سنٹرل میرے فارغ نہیں آتا نیز جیسے سفیر ہوتی ہے سفیر ٹائپ ہے یا سرگول ٹائپ ہے کوئی بھی چیز ہے اب وہ جب پریویس پوزیشن سے اس کو جھڑکہ دیں گے تیلٹ کریں گے سلائٹس ٹلٹ کریں گے پریویس پوزیشن میں ہر گرد نہیں آئے گا پہلی باز یہ اور دوسری جو نیو پوزیشن اس کی ہوگی اس میں یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ واقعی اس کی جو نئی پوزیشن ہے اس میں کوئی فرق آیا کہ نہیں پریویس کی لحاظ سے اب یہاں پہ دیکھیں اگر پہنے اس کی دیفنیشن پڑھتا ہوں اگر کوئی پوڈی اپنی نئی پوزیشن میں ہی رہے جب اس کو پہلی پوزیشن سے آپ نے دیسٹرپ کیا ہے میرے پاس یہ بول ہے اب اس بول کو میں نے یہاں سے پوش کیا ہے جب میں اسے پوش کرتا ہوں یہ آگے نئی پوزیشن میں چلا جاتا ہے یہ پوزیشن ا ہے اور یہ پوزیشن ب ہے اب نئی پوزیشن پہ تو چلا گیا ہے اگر آپ بول فرمائیں جتنا سنٹرپ گریوٹی یہاں پہ تھا اتنا ہی سنٹرپ گریوٹی یہاں پہ سنٹرپ گریوٹی چین نہیں ہوا پوزیشن چین ہوگی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو سنٹرپ گریوٹی بھی چین ہوتے رہے ہیں اگر سنٹرپ گریوٹی بیس یا بیس سے پیچھے رہے گا تو بول ریٹان تو اس پریوٹی پوزیشن اگر کراس کر جائے گا تو بول سنٹرپ گریوٹی پوزیشن سیمی اس دکیس ہیر آگے یہاں پہ چلیں تو یہاں پہ سنٹرپ گریوٹی چین نہیں ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہٹ جگہ پہ سیم رہتا ہے take a ball and place it on a horizontal surface اس کو ایک horizontal surface پر رکھا ہوئے roll the ball over the surface اس surface پر ball کو roll کریں and leave it after displacing from its previous position جب تھوڑا سا distance یا displacement cover کر جائے تو اس کو جھوڑ دیں کیا کہتا ہے it remains in its new position وہ اپنی نئی position میں چلے جائے گا and does not return to its previous position وہ اپنی پہلی حالت میں باپس نہیں آئے گا تو ایسی situation واری باڈی کو ہم کیا کہتے ہیں neutral equilibrium جی اس کے اندر example یہی example میں نے یہاں پہ لکھ دیا example کی طور پر آپ لکھیں گے a ball remains in its new position after a slight take تو یہ ہمارے پاس اس کی states تھیں equilibrium کی as a long question ان کو کیسے deal کرنا ہے پورے کو پورا پیٹرل آپ کو پاس موجود ہے کہ سوال اگر آجاتا ہے discuss یا آجاتا ہے کہ explain states for equilibrium as a long person اس کو ایسے deal کریں گے explanation پیٹ definition دیکھیں گے پھر explanation explanation دائیگرام دائیگرام کے بعد آپ کو ان کی example دیں گے اور اس طرح پورے کے پورا long question کے طور پر آپ اس کو ڈیلر کر سکتے ہیں i hope آپ کو یہ آگے ہوگا سمجھ آگے ہوگا آپ اس کو write کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ڈیلر کر سکتے ہیں میکنم